سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنانے کا جنون ایک خاتون کو کرنی پڑی چوری جیہاں ناظرین اکرام دہلی میں گھرے لون نوکرانی نے یوٹیوب انسٹائیگرام پر ویڈیو ریل بنانے کے لیے مہنگا کیامرا خریدنے کی چکر میں مالک کے گھر سے لاکھوں مالیت کے زیورات کی چوری کر لی تاہم پولیس نے نوکرانی کو گرفتار کر لیا خاتون کی شناخت نیتو یادف کے طور پر کی گئی ہے نیتو یادف اپنے مالک کے مکان سے سونے اور چاندی کے زیورات چورا کر دہلی فرار ہو رہی تھی جہاں وہ دوار کا علاقے میں کام کرتی تھی راجستان کی رہنے والی نیتو کو ریل بنانے کا شوق ہے وہ یوٹیوب اور انسٹائیگرام پر ریلز بناتی ہے اپنی ریلز کو بہتر بنانے کے لیے وہ ڈی ایس ال آر کیامرا خریدنا چاہتی تھی لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے چوری کرنے کا فیصلہ کیا اور موقع پا کر اپنے مالک کے مکان سے سونے اور چاندی کے زیورات چوری کر لی اور فرار ہو گئی مالک نے پولیس میں شکایت درچ کرائی اور بتایا تھا کہ پندرہ جولائی کو کسی نے گھر سے کچھ زیورات چورا لیے ہیں انہوں نے نیتو یادف پر شک ظاہر کیا کیونکہ نیتو چوری سے کچھ دن پہلے تک اسی بنگلے میں نوکرانی کا کام کرتی تھی چوری کی شکایت کے بعد پولیس نے مکان کے مالک سے نیتو یادف کا فون نمبر اور پتا طلب کیا پولیس نے نیتو کے نمبر کال کی تو فوند بند بتایا پولیس اس کے بتا ہوئے پتے پر پہنچی تو پتا بھی غلط نکلا تاہم کئی سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کرنے کے بعد پوچھتاچ کے بعد پولیس کو نیتو کے ٹھکانے پر پہنچ گئی وہ دہلی سے بھاگنے ہی والی تھی کہ پولیس نے اسے ایک بیک سمیت پکڑ لیا پوچھتاچ کے دوران نیتو نے بتایا کہ وہ راجستان کی رہنے والی ہے اور دہلی میں نوکرانی کا کام کرتی تھی وہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو اور انسٹاگرام کے لیے ریلز بھی بناتی ہے کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اگر آپ ڈی ایس ایل آر کیامرے سے ویڈیوز بنائیں گی تو لوگ زیادہ دیکھیں گے اس کے بعد نیتو کو کیامرے کی لط پڑ گئی پہلے تو اس نے کچھ رشتہ داروں سے مدد مانگی لیکن جب رخم کا بندو بس نہ ہو سکا تو اس نے چوری کا منصوبہ بنایا اس کے بعد اس نے مالی کے مکان سے سونے اور چاندی کے زیورات چورائے جہاں وہ کام کرتی تھی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا موسیقی